موسیقی دیکھیں اس میں اس وقت جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حاملہ ہے ہمارے نظام پر ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے عدالتی نظام پر سوالیہ نشان ہے ہمارے عرباب اختیار پر ہمارے تحریک انصاف کی حکومت پر جس کا نام ہی انصاف سے شروع ہو رہا ہے اس پر ایک سوالیہ نشان ہے اور تحریک انصاف نے جو لفظ اختیار کیا ہے عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ کے لفظ پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ اسما نواب نامی خاتون جسے انیس سو اٹھانوے میں گرفتار کیا جاتا ہے اور دو ہزار اکیس میں اسے رہائی ملتی ہے اور رہائی جب ملتی ہے دو ہزار اکیس میں تو اسے بیس سال گزر چکے ہوتے ہیں بیس سال کے بعد اسے بے گناہ قرار دیا جاتا ہے کہ بیس سال کے دوران اس کے خلاف کوئی ثبوت ایسے نہیں ملتے ہیں کہ اسے گناہگار قرار دیا جائے اور اسے رہا کر دیا جاتا ہے اور اسما نواب میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ میں بیس سال پہلے بھی بے گناہ تھی میں آج بھی بے گناہ ہوں اور کچھ لوگوں نے میرے خلاف سازش کرتے ہوئے میرے پر جھوٹے الزامات لگائے اور مجھے گرفتار کروا دیا اب عدالت جیل کاٹتی ہے یہ عورت بیس سال اور بیس سال کے بعد جب اسے رہائی ملتی ہے تو اپنے گھر واپس لوٹتی ہے اور وہ اپنے گھر میں گھر والوں کی جھوٹیاں اٹھا کے اپنے مو سے اور اپنے سینے سے لگا کے دھاڑیں مار مار کر رو رہی ہوتی ہے اور یہ نظام انصاف ہے ہمارا کہ جہاں ایک گناہ گار کو تو اتوار کے دن بھی زمانت مل جاتی ہے جب عدالتیں بند ہوتی ہیں ہر قسم کا انصاف میسر ہوتا ہے جس سے جو چاہتے ہیں جن پیپرس پر جاتے ہیں وہ دستخط کروا لیتے ہیں اسمبلی میں کوئی قانون آتا ہے تو اگر اپنی مرضی کا قانون ہے تو وہ ایک رات میں پاس ہو جاتا ہے اور صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے قانون بن چکا ہے یہ نظام کب بدلے گا یہ اسمہ نواب کا جو واقعہ ہے یہ بہت اہم واقعہ ہے ہمارے نظام میں کیا ہے کہ پولیس کرائم میں ملوث ہے پولیس ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہوتی ہے پولیس بکیتوں کے لیے باقاعدہ ریکی کرتی نظر آتی ہے ہمیں یہ واقعات ان واقعات سے میڈیا بھرا ہوا میں نظر آتا ہے یہ اسمہ نواب کا واقعہ ایک دستک ہے ایک دستک ہے ہمارے اس نظام کے دروازے پر کہ اس نظام کو بدلنا پڑے گا اس نظام کے ساتھ کب تک کہ جہاں غریب کے لیے انصاف ہے ہی نہیں اور جو امیر ہے اس کے لیے قانونی کوئی نہیں ہے یہ یہ جو اسمہ نواب کا واقعہ ہے اسے لے کر ہمارے ارباب اختیار کو سوچنا پڑے گا ہمارے رائٹرز کو سوچنا پڑے گا ہمارے شائروں کو سوچنا پڑے گا ہمارے لکھنے والوں کو سوچنا پڑے گا ہمارے جنرللسٹس کو سوچنا پڑے گا ہمارے صحافیوں کو سوچنا پڑے گا ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ہمارے اسکریہ دار ہیں ہم جسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں دنیا یہ مان رہی ہے دنیا کہتی ہے میڈیا پہ شور مچا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کروا دیا اسٹیبلشمنٹ نے یہ کروا دیا تو اسٹیبلشمنٹ اس نظام کو کیوں نہیں بدلتی جس میں سیاستدان جو یہ سیاسی کرپٹ افراد جو ہیں اپنی مرضی کے ججز لگواتے ہیں اپنی مرضی کے پولیس افسران لگواتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کے فیصلے اپنی مرضی کے قانون بناتے ہیں اس نظام کو بدلنا ہوگا اسما نواب کو دیکھا ہم نے کہ جب اسما نواب کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ پانسو گر رہے تھے اس وقت اس کے پیشانی پر ایک تحریر لکھی تھی ایک سوال کندہ تھا اس کی پیشانی پر اور وہ سوال صرف یہ تھا کہ یہ نظام کب بدلے گا اور اس کا یہ سوال تھا چیف آفارمی سٹاف کمر جعوید باجوا سے اس کا یہ سوال تھا چیف جسٹس آف پاکستان سے اس کا یہ سوال تھا ریاست مدینہ کے دعوے دار وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب سے کہ یہ نظام کب بدلے گا لیکن یہاں آخر میں آخر میں میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ بیس سال عورت کو انصاف نہیں ملا بے گناہ ہونے کے باوجود لیکن جس وقت بیس سال کے بعد ایک جج اسے بے گناہ قرار دے کر بری کر رہا تھا تو اس وقت اس نے اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر اس عورت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر مافی کیوں نہیں مانگی کہ اس کے بیس سال چھین لیے گئے اس کی زندگی عذیت کا شکار کر دی گئی اس کے بیس سال لٹائے نہیں جا سکتے لیکن اس سے ہاتھ جوڑ کر ایک جج اگر مافی مانگتا تو ہمیں محسوس ہوتا کہ شاید ہمارے معچرے میں انصاف نام کی کوئی رمک باقی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں اور یاد رکھیں کہ اب خود کچھ کرنا ہوگا موسیقی موسیقی